اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلی مادل شیئے کی ہے پریس کانفرنس جن کا کہنا تھا کہ ڈیڑھ مہینے بعد اب میں فیلڈ میں ہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے وزران سندھ میں دودھ کی نہریں باہ دی ہیں سسٹم کا پہلا وزیر اویز ٹپی اور اب سسٹم کا وزیر وزیر اطلاعات ہیں روز اعلان کرتے ہیں ٹینٹ راشن لوگوں کو دیئے ہیں ایک سو انیس جہاز ہم نے سندھ میں اترتے دیکھے بلاول زرداری کی کال پر ایک سو تیس عرف جمع ہوئے ہیں لیکن ایک پیسہ بھی ابھی تک زہر نہیں ہوا پی ڈی ایم اے لوکل گورنمنٹ کا فنڈ کہا ہے آج میں ٹنڈو لہیر کا دورہ کرنے کے لیے نکلا وزیر اعلیٰ بیانات دیتے رہے کہ بیاسی فیصد پانی ہم نکال چکے ہیں لیکن ٹنڈو لہیر میں لوگ ابھی تک کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں سندھ میں حکومت کے دعوے جھوٹے ہیں کہیں بھی پانی نہیں نکالا گیا سندھ ڈوبا نہیں سندھ کو ڈبویا گیا ہے چودہ سال میں ایریگیشن کا محکمہ ٹھیکے پر دیا گیا جام خان صرف وزیر ہیں سسٹم کسی اور کے پاس سے ایم این وی برین اس پر پریشر نہ پڑتا چھنڈر کسے کہتے ہیں اس سارا پانی منچر سے نکل جاتا ایم این وی پر پریشر نہ ہوتا منچر میں آ جاتا فریش وارٹر منچر میں آ جاتا منچر کا فانی مار نکل جاتا اور نہ بلادو کی وزیر اعلیٰ فوٹو سیشن کنالہ والا وزیر اعلیٰ اور اس کے تین بعد میں پہنچتے ہیں کہ میں نے اپنی پانچ یوسیز ڈبوڈی فلو ادھر تھا زیرو پائنٹ پہ فلو تھا تم جھانگارہ باجارہ سے نکال رہے ہو ہیرو بندے کے لیے میں نے اپنی یوسیز ڈبوڈی پانچ تمہارے کٹ لگانے کے باوجود زیرو پائنٹ پہ خود بخود بریچ ہوا تمہارے الیگیشن ایکسپرٹس مر گئے تمہاری منسٹریز تمہارے ڈپارٹمنٹ تمہارے ٹیکٹیکل لوگ تمہاری گارمنٹ کہاں چلی گئی تھی آج بھی سات سات فوٹ پانی کھڑا ہے کین شاہ میں میہر میں دادو میں سیمر ہیلی کاؤپٹرز پر جا کر دورے کر رہے ہیں دیر مہینہ ہو چکا ہے پانی نکلنے کا نام نہیں دیا میں کہنا چاہتا ہوں یہ سندھ کے نامرات اکمران جو ہیں انہوں نے سندھ کو ہاتھ سے ڈبویا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری بات کے چور کی لنگو تھی موسیقی